کیسے ہیں آپ صاحب اللہ آپ صاحب کو خدیت سے رکھے آئیے آغاز کرتے ہیں اسلامیت کے پہلے سیشن کا سر انفال سے آغاز کریں گے حصہ قرآن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نانت شروع جو نحایت میں حرمان رحل کرنے والا وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو یہ صورت بسیکلی نازل ہوئی جنگہ بدر کے بعد جب صلی اللہ الرحمن الرحیم اختلاف ہوا مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کہ مال غنیمت تقسیم اس طرح ہوگا تو اس صورت میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے حصول کے حکم کی مطابق تقسیم ہوگا اس کے تقسیم کے بارے میں ہم تفصیل جائے انچان اللہ اگرے سیشن میں پڑھیں گے مال غنیمت کسے کہتے ہیں مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ میں ہارڈنے والی قوم سے ہارڈنے والی فوت سے جتنے مالوں کو حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے فتق اللہ تو اللہ سے ڈرو واسلخوں ہاتا بینکم اور اپس میں صلح رکھو واتی اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین اللہ اس کا رسول کی دعاق کرتے رہو پیروی کرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو اگلی ایک میں ایمان والوں کی پانچ نشانیہ پڑھیں گے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لنم ہو جائے پھر نشانی اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتی تناوت کی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے یہ دوسری نشان بھی ہم کی گئی تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمِ بِتَوْقَّلُونَ اور وہ ہر حال جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں چوتھی نشانی اللہ لیلہ یقیمون الصلاة وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں ہر حال میں نماز قائم کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْفِقُونَ اور اللہ طرح فرمارا ہے جو انہیں انہیں عطا کیا انہیں رسک دیا انہیں مال دیا وہ اس میں صرف خرج کرتے ہیں یہ پانچ نشانیاں ہیں انہیں مال والوں کی آئیے ان کا انہیں دکھتے ہیں ان کا انہیں دے ملے لوگ ہیں اللہ طرح فرمارا ہے وہی لوگ پکے انہیں مال والے ہیں نظرک انہیں مال والے ہیں لَهُمْ دَرَجَاةُمْ دَرَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے پاس بلند درجے ہیں وَمَغْفِرَتُونَ اور مَغْفِرَتْ ہے وَرِسْقُنْ قَرِيمُ اور عزت والی دوزی ہے یہ چار اینام بیان کیا گئے کہ ان کے ایمان کی گواہی ارترہ نہیں دی کیونکہ ایمان مضبوط ہے ان کے لئے بلند درجے بیان کیا گئے ان کے لئے مغفرت کا اینام بیان کیا گیا اور ان کے لئے عزت کی روزی کا اینام بیان کیا گیا جو ایمان والے ہیں جن میں یہ پانچ نشانیاں موجود ہیں آجے چلیے اللہ تعالیٰ ساید کے اپنے نقیب آق سے مخاطب ہے فرما رہا ہے جیسے آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کو مدینہ طیبہ سے بدل کی طرف روانہ فرمایا اس کے طرح اشارہ ہی سید کے لئے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمِنِنِنَ لَقَارِهُونَ اور بے شک ایک گیروہ مسلمانوں میں سے اس بات پر نراز تھا اس بات کو پسند نہیں کر رہا تھا کس بات کو کہ ان کا سامنا ابو جہل سے ہو کہ وہ جنگے بدر میں ابو جہل سے مقابلہ کریں اس کی وجہ کیا ہے آگے لکھتے ہیں وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں آپ سے بحث کرتے ہیں حق بات کے بارے میں باوجود اس کے کہ وہ بات ظاہر ہو چکی وَإِنَّ مَا يُسَاقُونَ الْمِنِ الْمُوتِ وَحُمِّ الْظُرُونَ وَإِقَوْ مُوتِ کے انتظار میں ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے معادہ کیا تھا احدد تواع فضائی نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا انہالکم کہ وہ تمہارے دیئے ہیں دو گروہوں سے کیا مراد ہے دو گروہوں سے مراد ہے ابو صفیان کا گروہ اور ابو جہل کا گروہ جنگے بدر سے پہلے کا واقعہ ہے ابو صفیان ملکہ شام سے تجارت کر کے کاروبار کر کے بہت سارا سوان بہت سارا مال اکٹھا کر کے مکہ لوٹ رہا تھا مسلمانوں کو اس بات کی صبر ملی کہ وہ مدینہ کے پاس سے گزرنے والا ہے اس کے پاس بہت سارا مال ہے تو اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا گیا ابو صفیان کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ اس نے ایک کاسل کے ذریعے ابو جہل کو اس بات کی اطلاع دی کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے ہماری افاظت کا اعتزام کرو ابو جہل مکہ سے ایک ہزار لوگوں کو اٹھا کر کے ان کو بچانے کیلئے آیا ابو صفیان میں راستہ بدل کے سمندر کی طرف سے مکہ کی طرف نکل گیا اور محفوظ ہو گیا ابو جہل کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو صفیان کے کافلہ محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے واپس لوگنے کے بجائے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے جائیں گے کیونکہ ابو جمکی نے تیار ہو کر آئے تھے ان کے پاس ایک ہزار فرانک بھی تھے جمک کا پورا سمان بھی ان کے پاس موجود تھا تو انہوں نے کہا ایک بار حملہ کر کے ہی واپس جائیں گے جب مسلمانوں کے اس بات کی اطلاع ملی ہم انہوں نے حکم دیا کہ آؤ آگے بڑھ کر ابو جہل کا مقابلہ کرتے ہیں تو کس صحب اگرام نے یہ عرض کی کہ ابو جہل کے بجائے مصفیان کے کافلے کا پیچھا کرتے ہیں کیونکہ مقابلہ کرنا ہمیں آسان ہوں کا اس سے ہم سمانی پٹھا کر کے ہم جنگ کی تیاری کر سکتے ہیں تو ہم انہوں نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ تم مشکل چیز کو چھوڑ کر آسان کی طرف جا رہے ہو کیونکہ ابو صفیان کا کافلے کا مقابلہ کرنا بہت آسان تھا اس وقت وہ جنگ کے لئے تیار نہیں تھا ابو جہل کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ تعداد میں کئی بڑھ زیادہ تھے مسلمانوں سے ان کے پاس پورا سرمان تھا جنگ کا وہ تیارے ساتھ آئے تھے وہ پورے تیار تھے ہر طرح سے جنگ کے لئے تو اس بات پر تھوڑے اختلاف ہوا تو صدیق اکبر نے اور فروغی آزم نے اکھڑے ہو کر کہ ہمارا نبی سے اپنی وفاداری کا اپنی حمایت کے عقیم گلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا بھی کہیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے تو پھر تمام سامرکار نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ پر عمال لائے ہیں جیسے آپ کہیں گے ہم جیسا ہی کریں گے تو پھر ہمارا نبی نے انہیں اطلاع کی انہیں بتایا کہ جنگ کے دوران کون کون سے سردار مارے جائیں گے اور یہاں تک بتا گیا کہ کون سے سردار کس جگہ مرے گا وہاں نشان لگا دیئے اور جنگ مدر کے بعد جب دیکھا گیا تو واقعاتاً حقیقت میں جس جگہ ماندے میں نشان لگایا تھا کافر وہ وہی مرے تھے اس سے ذرا سا بھی آگے بچے نہیں ان نشانات سے تو بہرحال تو یہ جنگ مدر کا ایسے منظر ہے بیک گراؤنڈ ہے کہ جنگ مدر کس طرح پر اشاری تم اللہ تعالی فرما رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ دوبارہ شخص سے پڑھ دینے والی آیت یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا دو کی روح میں سے ایک گروح کا انہالکم کہ وہ تمہارے لیے ہیں وَتَوَدُّونَ اور تم لوگ چاہتے تھے غلیرہ ذاتی شوقتی کہ وہ تمہارے ہاتھ ہے جو بغیر شاہ شوقت والا ہے جس میں تمہاری عزت نہیں ہے جس میں تمہاری شان نہیں ہے یعنی کہ مصفیان کا دیرو وَيُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقْتَ الْحَقَّنِ كَلِمَاتِهِ اور عزت چاہتا ہے کہ حق بات کو اپنے کلمات کے ذریعے ظاہر فرما دے وَيَا قَطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کو کار دے کافروں کو جڑ سے کار کر رکھ دے لَيُحِقْتَ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَةِ تاکہ حق کو سچا ظاہر فرما دے اور باطل کو باطل ظاہر فرما دے وَلَوْ قَرِحَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرموں کو بورا بتا رہے اس دست عوی فرما یاد کرو جنگِ بدل کے دوران جب تم مدد مانگ رہے تھے رب بگم اپنے رب سے جنگِ بدل کے دوران ہمارے نبی نے بہت زیادہ دعائیں کی فتح کے لئے کامدابی کے لئے اور صحابہ کرانے کی دعائیں کی تو اس کا اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر کہ یاد کرو جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے جنگِ بدل کے دوران فست جا بلاتم تو تمہارے لئے تمہاری مدد تمہاری دعا سن لی تمہاری فریاد سن لی فرمایا اَن نِمُدُّونَ بِأَلْفِم مِنَ الْمَلْمَلْاَجِدِ مُرْدِفِينَ کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے مانا ہوں تو پھر جنگِ بدل میں اُمِسْمُالِ مدد کے لئے فرشتے نازم ہوئے تھے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا غُشْرَ وَرَدَتُ مَا اِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور یہ سب کیوں کیا گیا جنگہ بدر میں مسلمانوں کا فتح عطا فرمائے گی فرشتوں کو مدد عطا فرمائے گی اور انہیں بہت سارے نعمات عطا فرمائے گی کیوں تاکہ مسلمانوں کو اس سے خوش خبری ملے انہیں خوشی ملے اس چیز سے اور ان کے دل اتمنان حاصل گرے انہیں اس بات کا یقین کامل ہو جائے یقین تام ہو جائے کہ ہمارا دین سچا ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے وَمَنْ نَسُرُ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور بے شک مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے ہمارے یہ پہلے لکھ مکمل ہوا انشاء اللہ کے سشن اس کا کام کا آغاز کریں گے اپنا بہت خیر لکھئے گا اللہ تعالیٰ تحامی و ناصل ہو